انٹرویو ایس ایس ٹی جرنل کے باقی ماندہ بیس سوالات تاریخ دس اگست دو ہزار بیس ہلو اسلام علیکم مائنڈ اپیلیٹی کے اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ لوگ کا اپنا دوست ہمشید علی کیسے ہیں آپ لوگ امید یہی ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اگر آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیا کرلیں سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کرلیں ساتھ میں بیل آئیکن پریس کرلیں اور یہ ویڈیو اپنی دوست کے ساتھ شیئر کرلیں اب بات کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کس چیز کی ہے جی بالکل یہ ہم بنا رہے ہیں پارٹ ٹو جو کہ بیس سوالات پچھلی ویڈیو میں رہ گئتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں ویڈیو کو کلیر دیکھنے کے لیے کیا کرے اگر آپ کی یوٹیوب ویڈیو کالٹی سیٹنگ میں ویڈیو کی کالٹی لو پر دوست کو ہائیسٹ پر کرے تاکہ آپ کو کلیر ویڈیو نظر آسکے اب شروع کرتے ہیں سوال نمبر اکیس سے جی سوال نمبر اکیس ہمارے پاس ہے پاکستانی نیوکلیر ٹیسٹ یا جو ایٹم بنایا تھا اس کا تجربہ کب کیا تھا ٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے چاغی کے مقام پہ بائیس نمبر سوال نیم اس پہاڑ کا نام کیا تھا رسکو ماؤنٹین قیشن نمبر تریس ہمارے پاس ہے ارتگل ارتگل کا جو ہیرو ہے اس کا ریال نیم کیا ہے اس کا ریال نیم ہے اینگن الٹان دوزیارتان کافی مشکل نام ہے اور سوال نمبر چوبیس بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو ترکش ڈراما تھا اس کی ہیروین کون تھی اس کا جواب ہے اسرا بیلگچ قیشن نمبر پچیس ہے what is the 9th what for the 9th August was celebrated this year 9 August کس چیز کی وجہ سے منایا گیا کس بات پہ منایا گیا تو اس پہ ہم نے جو منایا وہ تا انورسری آف فیٹ بائی بوم اور ناگساکی ناگساکی پہ گرائے جانے والا بوم جو کہ 9 August پہ ہی وہ دن ہے اور اس کے علاوہ شہادت تھی حضرت عثمان یہ دو چیزیں ناگس سے ریلیٹڈ تھی چھپیس وارگ پیشن ہمارے پاس ہے کہ وین واس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہاں مرتیرڈ کون سی اس کی ڈیٹ کیا تھی اس کی شہادت کی اٹارہ ظلہج پینتیس ہجری وین واس دا نائنٹی سکسٹی تو کنسٹیوشن انفورس انیس سو باسٹ کائین کب لہے عمل میں لائیا گیا تھا تو آر جون انیس سو باسٹ سے بیٹوین ہوم وار دا پریزیڈنشل الیکشن آف آر نائنٹین فیفٹی سکس ہلڈ انڈر دا نائنٹین سکسٹی تو کانسٹیوشن کانٹ آر کانسٹیڈ اس میں پوچھ رہے ہیں جنب کہ جو الیکشن لڑا گیا تھا وہ کن کن کے درمیان تھا جو انیس سو جیپن کا الیکشن لڑا گیا تھا آر وہ محمد ایوب خان اور فاطمہ جنہ کے درمیان تھا انہتیس واقیس چن ہے میں کون ووٹ دے سکتا تھا تو اس کا جواب ہے ایٹی تھاؤزن پیسک ڈیموکریٹس آلی اسی ہزار جو پیسک ڈیموکریٹس تھے ان کو صرف وٹ دینے کا حق تھا ہون دا پریزیڈنشل الیکشن ان نائنٹین سکسٹی فائی انیس سو پیسر کے جو الیکشن تھے وہ کون جید گیا تھا جی جواب ہے محمد ایوب خان بکتیس واق سوال ہے وٹ فور یو ایس ایس سیکنگ ووٹ این دی یو این سیکیورٹی کانسل یو این سیکیورٹی کانسل میں یوسیٰ کس چیز کیلئے ووٹ ملے مانگ رہے فور ان انٹرنیشنل آم بین آن ایران کے ایران پہ پابندی لگائی جائے اصلحے کی اکلا سوال ہمارے پاس ہے وہ سبجکٹ یا وہ کہہ سکتے ہیں وہ فیلڈ جس میں ہم ٹیچنگ میتڈ کے بارے میں پڑھائی کرتے ہیں تو کہتے اس کا فادر کون ہے سو اس کا جو فادر ہے وہ ہے جون فریڈرک ہاربرٹ فاؤنڈ آف پیٹاگوجی ایز این اکیڈیمک ڈسیپلین تین تیس سوال ہے پہلے جو ہرڈ آپریشن ہے کس نے کیا تھا کرسٹائن بینارڈ ساؤت افریکن سرچن تا اس نے کیا تھا چون تیس سوال ہے شہید آف غزوے بدر غزوے بدر میں سب سے کم عمر تری شہید کون تھا تو اس کا جواب ہے امیر بن ابی وقاس سوال نمبر پین تیس ہمارے پاس ہے اپارٹ فروم زیارت ویر یو کین فائنڈ جونی پر فورسٹ این بلوچستان زیارت کے علاوہ آپ بلوچستان میں کہاں کس مقام پہ آپ جنگلات دیکھ سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے ہربوئی ڈسٹرک کلات کلات کی ڈسٹرک میں دیکھ ایڈیا ہے ہربوئی شاید میں صحیح طرح سے پرناؤنس نہیں کر پا رہا ہوں اگلی سوال ہے چھتیس نمبر سوال what is the length of مقران کاسٹل ہائیوی مقران کاسٹل ہائیوی کی length کتنی ہے تو اس کا جواب ہے چھتیس ہوتھرپن کلومیٹر سیندیس نمبر سوال ہے what was ٹونٹی فیفت کانسٹیوشن آمینڈمنٹ جو پچیس وا آئینی ترمیم تھا وہ کس چیز کی بارے میں تو سوچ جس کا جواب ہے مرجر آف فاٹا ٹو کی پی کے فاٹا کو کی پی کے میں مرجزم کیا گیا تھا who abolished one unit system one unit system کو کس نے ختم کیا تھا اس کا جواب ہے جرنل یخیہ خان first جولائی انیس سو ستر کو اس نے one unit system ختم کیا تھا highest peak in پاکستان سب سے اونچی چھوٹی کونسی ہے پاکستان میں انتاریس نمبر کا سوال ہے تو اس کا جواب ہے K2 جس کا real name جس کا عام طرف پر جو نام ہے وہ ہے گارڈوین آسٹن 11 میٹر یا 28251 فٹ ہے یہ سوال کبھی کبھار الگ طریقے سے آ جاتا ہے آخری سوال اس انٹرویو کا question number 40 highest peak in بلوچستان بلوچستان میں highest peak کونسا ہے لوے سر نکان جس کی لمبائی 3580 میٹر ہے اور 11749 فیٹ ہے سو یہ تھی باقی ماندہ بھی اس سوال امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پہلے ویڈیو سے بھی فائدہ ہوا ہوگا دوسرے سے بھی آپ کو کافی کچھ سکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ لوگوں کو کافی کچھ سکھنے کو ملا ہے اور آپ لوگ ہمارا چینل پسند آ رہا ہے تو کیا کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو بھی ریکیمنٹ کروالیں اب دیجئے اپنے دوست ہمشید علی کو اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگمان